اسلام آباد ہائی کورٹ کا لاپتہ افراد کی بازیابی کے کیس میں بڑا حکم جاری افسران پر آئی جرمانوں کے فیصلے کے خلاف وفاق کی تمام انٹراکورٹ اپیلے خارج کر دی گئی ہیں تفصیلات جان لیں گے سما کے رمائن دے شہزاد علی سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اہم خبر کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا لاپتہ افراد کی بازیابی کے کیس میں بڑا حکم جاری افسران پر آئی جرمانوں کے فیصلے کے خلاف وفاق کی تمام انٹرا کورٹ اپیلے خارج کر دی گئی ہیں تمام انٹرا کورٹ اپیلے خارج کی گئی ہیں لاپتہ افراد کی ادم بازیابی پر سیکرٹری دفاع داخلہ چیف کمیشنر پر جرمانوں کے خلاف اپیلے خارج ہوئی ہیں سمہ کی رمائن دے شہزاد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد بتائیے گا کیا کہا گیا ہے حکم نامے میں یہ فواد بلکل اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانت سے انتہائی اہم حکم نامہ جاری ہوا ہے جس میں جو لاپتہ افراد کا کیس تھا اس حوالے سے بڑا حکم نامنا سامنے ہے سنگل بینٹ کے افسران پر کیے گئے جرمانوں اور جو ان کو محکمانہ کروائی کے حوالے سے کمات تھے اس کے خلاف جو وفاق کے اپیلے تھیں اسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے دور اپنی بینچ نے خارج کر دیا ہے لاپتہ افراد کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریوں کی عدم بازیابی پر سیکٹری دفاع سیکٹری داخلہ چیف کمیشنر اور پولیس افسران پر جمعانوں کے خلاف جو اپیلے تھے انہیں خارج کر دیا ہے اور اس حوالے سے جو اپیلے تھیں یہ دو فیصلے تھے ایک ثابت کی جسٹس جسٹس عطر من اللہ نے جو ہے وہ دوہزار کارہ میں ایک فیصلہ دیا تھا اس حوالے سے افسران کے خلاف اور دوسرا فیصلہ جسٹس محسن افسرکیانی نے دوہزار بیس میں جو ہے وہ کیا تھا ان افسران کے خلاف تو انہیں اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا دور اپنی بینچ تھا جسٹس عطم فاروق اور جسٹس میاگول حسن اور انگزیب انہوں نے آج جو ہے وہ سماعت کے بعد یہ تمام اپیلیں جو فاق کی جانب سے انٹرکورٹ اپیلیں دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہیں خارج کر دیا ہے دورانے سماعت جسٹس میاگول حسن اور انگزیب کی جانب سے انتہائی اہم ریمارک بھی سامنے آئے اور ایڈیشنل ایڈالن جنرل سے دالت نے برہمی کا اظہار بھی کیا جسٹس میاگول حسن اور انگزیب نے یہ کہا کہ ایک کام کرتے ہیں سپریم کورٹ کو تمام جو معاملہ ہے اس کو بھیٹ دیتے ہیں آپ تمام جو میربانی ہے وہ کر کے سپریم کورٹ میں تمام چیزیں جو ہے وہ جمع کروا دیں یہ دوسری طریقہ ہے کہ ہم بک دیتے رہیں اور آپ کوئی پروگرس ریپورٹ عدالت میں جمع نہ کرویں بہت شکریہ آپ کا شہزاد